اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور اچھی زندگی گزارے ہوں گے تو بہت دنوں بعد میں فرائیڈو بلوگ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں مطلب میں نے سوچا کہ آج میں اپنے فرائیڈو روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرنوں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ فرائیڈو یہاں پر چھٹی کا دن ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں بریکپس بنانے میں آگئی تھی اور اس وقت صبح کے نو بج رہتے اور ہزبن کا بریکپس میں بنا رہی تھی یہاں پر میں نے بنایا پراتھے اور اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں اینڈا ایک بنا رہی ہوں میں اور یہ دیکھیں یہ میں نے بہت اچھا سا روسٹیٹ سپریے لے کر آئی ہوں اس کے اندر بٹر ہے اور کانولا آئل ہے اگر میں چیک کر رہی ہوں اس کو کہ یہ اچھے طریقے سے گریس ہوتا ہے یا نہیں اور دیکھیں بلکل بھی ضرورت نہیں پڑی بہت زیادہ تیل یا بٹر یا کسی بھی چیز کی بہت اچھے سے انڈا فرائی ہو جائے گا اور یہ میں انڈیا سے لے کر آئی تھی اٹیلین سیزننگ اور یہ میں اس کے اوپر تھوڑا سا میں چھڑک رہی ہوں اس طریقے سے بہت اچھی یہ بوٹل میں ہے اور اس طریقے سے آپ اس کو گھماؤ گے تو کرش ہو کے باہر آتا ہے بہت سارے سپائسیز ہے اور ون پوٹی نائن کا اس کا پرائیز ہے انڈیا سے میں لائی تھی بہت اچھا ہے یہ اور یہ دیکھیں انڈے پر آٹھے بن گئے ہیں اور یہاں پر گرما گرم سی چائے بھی تیار ہو بھی ہے زیادہ تر فرائیڈے کے دن یہی ہوتا ہے ہیوی سا بریکفنس ہوتا ہے اور اچھا سانہ یہاں پر میں لنچ بناتی ہوں تو یہاں پر دیکھئے 500 گرام میں نے چکن لے لیا ہے ہڈیوں سمیت یہ چکن ہے اور آدھا کلو ہے یہاں پر بہت زیادہ میں نے چکن نہیں لیا ہے کیونکہ صرف نہ مجھے لنچ میں ہی بریانی بنانی تھی اور بچے نا اس بریانی کے ساتھ نا انڈا شوق سے کھاتے ہیں تو وہ میں ایک بھی بوائل کر کے رکھ لوں گی اور ایک بھی نا میں اینڈ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور یہاں پر دیکھیں ون ٹیبل سپون ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ادھا کلسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ہم اس کے اندر دہی دالیں گے اور یہ دیکھیں بہت سیمپل سی بریانی ہے مگر بہت ڈیلیشیز بنتی ہے اور نا اس کو بنانے کے ٹائم نا زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہے یہاں پر نا میں نے لیا ہے سندھی بریانی مسالہ یہ بریانی مسالہ نا میرا فیوریٹ ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت اچھا اور بہت ڈیلیشیز اس سے نا بریانی بنتی ہے اور یہاں پر میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون بہت سارے برینڈ کے ملتے ہیں مگر میں جب بھی بناتی ہوں نا اسی طریقے سے جھٹ پٹ والی بریانی نا تو یہی سندھی بریانی مسالہ ایڈ کرتی ہوں اور ہاف ٹیسپون ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے نمک نہ بریانی مسالے میں بھی ہوتا ہے تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کے اندر ایڈ کرنا اور ون ٹیسپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ اس کے ساتھ ہی ون ٹیسپون اس کے اندر جائے گی ہلدی پاودر اور ون ٹیسپون اس کے اندر جائے گا زیرہ زیرہ ڈالیں گے ہم اس کے اندر اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹی سپون چارٹ مسالہ پاودر اور ون ٹی سپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے گرم مسالہ پاودر اور یہاں پر جائے گا ٹو ٹیبل سپون نا لیمن جوس ٹو ٹیبل سپون ہم اس کے اندر لیمن جوس ڈالیں گے اور یہ والا جو لیمن جوس کا جو ہے نا میں نے یہ ساکو سے لے کر آئی تھی یہ بہت اچھا ہے اس کے اندر اس طریقے سے سکویز کر کے آپ پریج میں بھی اسے رکھ سکتے ہیں میرینیٹ کر دیں گے چکن اور اسے ہم اسی طریقے سے چھوڑ دیں گے یہاں پر ہم نے دو آلو لیے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے آلو جب آپ فرائی کر کے دالتے ہیں اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاس کو بھی ہمیں فرائی کر لینا ہے آلووں کو ہم نے نکال لیا اب یہاں پر ہم پیاس کو بھی باہر نکال لیں گے یہ بہت ہی مطلب جلدی بن کرنا تیار ہو جاتی ہے فرائیڈے کے دن بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر چھوٹی سی پیاس کو ہم نے فرائی کیا اس کے ساتھ ہی ایک ہم نے ٹماٹر ایڈ کر دیا ٹماٹروں کو ہمیں تھوڑا ساپٹ ہونے دینا ہے اور جو بریانی کو جو بریانی نہیں سوری چکن کو جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ ہمیں اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے دیکھیں اس طریقے سے ایڈ کر دینا ہے جو بھی مسالہ ہونا وہ اس کے اندر ہی ایڈ ہو جائے اور مکس کرنا ہے اب آپ نے کچھ نہیں کرنا دھککن لگا کے اسے سلو فلیم پر آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکانا ہے اور دیکھیں پک گیا تو ہم نے اس کے اندر کیا ایڈ کر دیا آلو ڈال دیے جو فرائی کر کے رکھاتا اور اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا ہے ہرادھنیا اور پودینا دیکھ سکتے ہیں بس ہمیں اسے سائٹ پر رکھنا ہے اور یہاں پر دیکھیں چابلوں کو بھی ہم نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے اور جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا وہ اس کے اوپر ہمیں ایڈ کر دینا ہے اتنی جلدی جلدی میں بول رہی ہوں کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دیکھ دیکھ کے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابھی یہ ایڈ کرنا ہے ابھی یہ ایڈ کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں مسالہ اچھی طریقے سے ہمیں چاروں طرف پھیلاتے ہوئے دال دینا ہے یہاں پر ہرادھنیا پودینہ اور تھوڑی سی براؤن پیاز دے کے بہت زیادہ ہم نے اس کے اندر براؤن پیاز بھی فرائی کر کے نہیں ڈالی ایک تو آپ کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور اگر آپ کے گھر میں اچانک سے گیسٹ آ جائے تو یہ جھٹ پٹ والی بریانی ہے مگر صرف سندھی مسالہ آپ کے گھر ہونا چاہیے تو یہ بریانی بننے میں بلکل بھی وقت نہیں ہوتا اور جو پوٹ میں مسالہ ہم نے بنایا تھا وہ ہی ہم نے تھوڑا سا جو مسالہ اس کے اندر ڈال کر پھر ہمیں وہ بھی ایٹ کر دینا ہے دودھ کے اندر ہم نے زافران ڈالا اور تھوڑا سا ہم نے ڈالا ہے ریٹ فوٹ کلر اچھے طریقے سے پھیلاتے ہوئے ہمیں ڈال دینا ہے پیاز ہم نے فرائی کر کے رکھی ہے وہ بھی ہمیں اس وقت ہی ایٹ کر دینی ہے انڈے کو بھی ہم نے بوائل کر کے تھوڑا سا فرائی کر لیا تھا میرے بچوں کو ایسے فرائی ایگنا بہت پسند ہے نیامہ کو بہت پسند ہے اس لیے میں جب بھی بریانی بناتی ہوں تو میں ایگ فرائی کر کے ضرور سے ایٹ کرتی ہوں کیونکہ وہ چکن بغیرہ تو لوگ اتنا شوق سے نہیں کھاتے پر ایگنا شوق سے کھا لیتے ہیں اور یہاں پر دیکھئے دس منٹ یا پندرہ منٹ میں نے اسے دم دیا اور ماشاءاللہ سے ہماری بریانی بن کر تیار ہو گئی یہ جھٹ پٹ سی بریانی ہے جب بھی آپ کا دل کریں نا بریانی کھانے کا تو بہت زیادہ پیاز آپ کو فرائی کرنا نہیں ہے بہت زیادہ مطلب گھنٹوں آپ کو کچن میں نہیں بیٹ کرنا ہے کہ اب جو ہے نا وہ بریانی بن رہی ہے جھٹ پٹ پالی بریانی ہے اور اتنی ٹیسٹی بنتی ہے نا آپ لوگ اس کو ضرور بنائیے ہم لوگوں نے بہت شوق سے میرے بچے بھی کھاتے ہیں اور ہم بھی بہت شوق سے اسے کھاتے ہیں اور یہ دیکھئے اب نا شام کا ٹائم ہے اور یہ مغرب کے بعد کا ٹائم ہے ازان نا ہماری ہو جاتی ہے یہاں پر چھ بجے کے وقت تو ہم لوگ نا مغرب پڑھ کر ہی نکلتے ہیں کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو پھر ایسے نہیں ہوتا کہ رستے میں جو ازان ہو جائے اور پھر آپ کو نہ گھر آ کر پڑھنا پڑے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ لوگ جب بھی ازان ہوتی ہے جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں یہ وضو میں ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سے نماز ادا کرتے ہیں یہاں کی یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے دیکھئے ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں جو بھی نماز اس طریقے سے پڑھتے ہیں چاہے وہ روڈ ہو کہیں بھی سڑک کا کنارہ ہو یا پھر جب ہم عمرہ پر سے آتے ہیں تو کتنے لوگ تو ریگستان میں اس طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہاں پر آج ہے نیشنل ڈے یہاں پر نیشنل ڈے ہے اور اس کی اس طریقے سے ڈیکوریشن کر کے اپنی اپنی گاڑیوں میں بڑے بڑے سے فلیگ لے کر اور اس طریقے سے یہ لوگ اتنی خوشی سے باہر نکلتے ہیں اور اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اتنا رش ہوتا ہے اتنی ٹرافک ہوتی ہے ہم تو اس جگہ پر گئے نہیں جس جگہ پر یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر اگر ہم مطلب چھ بجے کے گئے ہونا تو رات میں آتے آتے تین سے چار بچ جاتے اتنا رش ہوتا ہے اور نیامہ کو بھی یہاں پر اس طریقے سے فلیگ لگانا تھا گاڑی پر تو پھر ان لوگ کی بھی فرمائش ہم نے پوری کری اور یہاں پر ہم آئے تھے مال میں اور یہاں پر بھی دیکھیں سب جگہ آپ کو گرین گرین چیزیں نظر آئی گی یہ لوگ بہت خوشی سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے جس کنٹری میں آپ رہتے ہو تو اس چیز کو آپ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اب تو بہت دل سے سیلیبریٹ کرتے ہیں آج ہمیں نکلنا تو بلکل نہیں تھا بچوں کا ایکزیم تھا ان کو پڑھنا تھا مگر بچوں کو آج دیکھنا تھا اس طریقے سے لوگ باہر نکلتے ہیں خوشی مناتے ہیں تو پھر ہم نے بھی کہا کہ چلو تھوڑا دینا گھوم کر آپ لوگ آؤ تاکہ دماغ بھی فریش ہو اور اچھے سے چارج ہو کہ پڑھائی میں دل لگے ہر جگہ اپنی کنٹری کے لیے محبت کا اظہار کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ نہ وہ کتنی محبت کرتے ہیں اور ہمیں بھی اتنی زیادہ محبت ہو گئی ہے یہاں پر اتنی سال سے ہم رہ رہے ہیں ماشاء اللہ سے حزبن کو تو بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یہاں پر اور مجھے بھی نا پندرہ سے سولہ سال تو ہو ہی گئے ہیں جیسے کہ انڈیا سے اور انڈیا کی ہر چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ پیار ہے لگاؤ ہے یہاں سے بھی اتنا ہی ہے جب ہم یہاں پر رہتے ہیں تو وہاں کو مس کرتے ہیں وہاں پر رہتے ہیں تو یہاں پر مس کرتے ہیں ہر کسی کے ساتھ اسی طریقے سے ہوتا ہوگا جو بھی کنٹری سے اپنے اپنی کنٹری سے باہر رہتا ہے تو ان کی بھی فیلنگ سیم اسی طریقے کی ہوگی اور یہاں پر بھی ہر جگہ آپ کو ڈسکاؤن نظر آ رہا ہے اور یہاں پر ہزبین کو تو یہاں پر ایک دن کی چھٹی تھی اور بچوں کو یہاں پر دو دن کی چھٹیاں تھی اسکول کی اور فرائیڈے آ گیا سٹرڈے آ گیا تو ایک دم سے ان کو چار دن کی چھٹیاں مل گئی تو چار دن کا ان کا ہالیڈے تھا اور ہزبین کو تھی تھزڈے سے تو ان کو تو مل گیا تین دن کا ہالیڈے مطلب کہ یہاں پر سب کا ویکیشن چل رہا ہے لوگ نہ باہر بھی گئے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے ہم لوگ تو اس لیے نہیں گئے بچوں کا ایکزیم وغیرہ ہے تو ہم لوگ نہ جانے سکے مگر انشاءاللہ پھر ہم جائیں گے کہیں باہر بچوں کو لے کر اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں فریش یہاں پر مٹن ہے اور یہ نہ مندی اس کی بنتی ہے پورے بکرا جو ہے نا اس کی مندی بنتی ہے اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے تیک کیر اللہ حافظ